میں اوفا خریف سبزہی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ فت فخر ڈیبیٹ فت فخر میں آج ہم بات کریں گے ففت فیبریری ہے کشمیر ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے یہ دن پاکستان میں کب سے منایا جاتا ہے کیا ہوتا رہا اور سپیشلی ابھی جو ابنان خان صاحب کی حکومت ہے آج بھی ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے مولانا فلرحمن تو انہوں نے ایک بات کی کہ اس حکومت نے اس ناہل حکومت نے کشمیر کو بیج ڈالا ویسے مولانا صاحب کو تو میرے خیال بہتر پتا ہوگا کہ کشمیر تو کیا پاکستان کی بہت ساری چیزیں بیج ڈالی مطلب کیا کیا کہیں گے جس کو چھوڑ دیا ہو امیران خان صاحب نے خیر اینیوئی جلسے جلوس تقاریر عارف علوی صاحب نے کشمیر مزفر آباد میں ایک بڑی تقریب سے خطاب کیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے فوج کے دوسرے آفیسرز بھی تھے خیر ان چیزوں پہ بات کریں گے کیونکہ بہت عرصے سے یہ سننے کو آ رہا ہم چھوٹے تھے یہ چیز سیلیبریٹ ہوتی ہے لیکن ابھی تک اچیومنٹ کیا ہوئی اور ہونی بھی ہے یا صرف ایک جسے کہتے ہیں کہ ہم یہ منانے کے طور پر کہ بس ٹھیک ہے ہماری پالیسی کا حصہ ہے کشمیر تو اس لئے ہم نے ایک یادگار کے طور پر یہ ساری چیزیں کرتے ہیں اس پر ڈسکشن کریں گے اور اس ڈسکشن میں مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر انیلسٹ فرم یوکے ڈاکٹر عیوب مرزا صاحب تینکیو ورمچ مرزا صاحب فور جوائننگ دے شور مرزا صاحب آپ تو یوکے میں ہیں لیکن کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ کشمیر سے ہے کیسا دیکھتے ہیں فیفت فیبریری کا دن ہے آج لوگ کشمیر میں جو ہمارا اس سائیڈ والا کشمیر ہے مزفر آباد ہو باغ ہو جلسے ریلیاں یہ چیزیں ہوئی تقاریر بھی ہوئی جس طرح ہر سال ہوتی ہے مجھے کوئی نئی چیز نظر نہیں آتی لیکن آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں ایز کشمیری اور مطلب کیا کوئی اس کے پیچھے کچھ ہونا بھی ہے یا بس یہی ہم مناتے رہیں گے اور بس ٹھیک ہے ہر سال یہ سیلیبریشنز چلتی رہی ہیں بہت شکریہ فہر بھائی آپ کو کوئی نئی چیز نظر نہیں آئی لیکن مجھے بہت کچھ نیا نظر آ رہا ہے ٹھیک آہ آپ دیکھیں کہ چھبیس جنوری کو پاکستان نے انڈیا کے ریپبلک ڈے پہ بلیک ڈے منانے کا اعلان کیا اور پی او جے کے اور پی او جی بی دونوں جگہوں پہ انہوں نے بلیک ڈے منایا اور پاکستان میں بھی منایا لیکن پاکستانی قبضے والے جمہوں کشمیر میں جو تصویریں اخباروں میں انہوں نے چھاپیں وہ چھے دس بارہ ایسے لوگوں کی تصویریں تھیں اور ان کو انہوں نے ڈبل ڈبل چھاپا ہے یعنی ایک دفعہ لگا کے پھر سائٹ پر دوبارہ لگایا سائٹ پر دوبارہ لگایا تاکہ وہ زیادہ لگی تو اس کا کیا مطلب تھا اس کا مطلب یہ کہ پاکستانی قبضے والے جمہوں کشمیر کے لوگ پاکستان کا جو کشمیر کا بیانی ہے اس کو اور انڈیا کے خلاف جو بیانی ہے اس کو مزید خریدنے کے لیے تیار نہیں یہی وجہ ہے آہ فرنخ بھائی کہ انہوں نے گلگت بلتستان میں اور پاکستانی قبضے والے جمہوں کشمیر میں انہوں نے ڈیپٹی کمیشنرز کی ڈیوٹی لگائی اور چار دن پہلے ڈیپٹی کمیشنر آہ نے گلگت میں میٹنگ بلائی تمام گلگت بلتستان کے جو میک میں ہیں ان کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کی اور ان کو کہا کہ آپ لوگوں نے دو دو بینر انڈیا کے خلاف لکھ کے لانے ہیں اور یہاں جمع کرانے ہیں ڈی سی آفیس میں پھر انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے اپنے میک میں کے تمام ملازمین کا میک شور کرنا ہے کہ وہ پانچ فروری کو جو ریلیز لکھ رہی ہیں اس میں شریک ہو یعنی یہ ایک سرکاری سطح پر منایا جانے والا ایک آہ یوم کا مہ کشمیر ہے اور اس کو سب کہہ رہے ہیں کہ یہ یار این ایس ایف کو فراد ٹی.اہ جو ہے جو ہے جوکاہ جش می ri پیپن نیشنل پارٹی اس کو M کہہ رہی ہے جم m کش می ri pprل نیشنل پارٹ اس کو M رہی ہے این ایس ایف اس کو فرانڈے کہہ رہی ہے مطلب ہے لسٹ گوز آن 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 تو یہ صرف سرکاری صدقہ پہ منایا جا رہا ہے اور اس میں نیا یہ ہے کہ اب کشمیر جو ہے پاکستانی قبضے والا جمہور کشمیر جہاں کے لوگ اب اس قسم کی بہرودہ ریلیز میں اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ نے بات کی اپنے انٹرو میں فضل الرحمان کی کہ کشمیر بیچ ڈالا پہلی بات تو یہ ہے کہ فضل الرحمان جب کشمیر کمیٹی کے چیرمن تھے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا یہ تو ترخواہ لیتے رہے مرات لیتے رہے اور بس اپنا سائٹ پہ بیٹھے رہے دوسری بات یہ ہے کہ فضل الرحمان کون ہوتا یہ کہنے والا کہ امران خان نے کشمیر بیچ دیا بیچتا تو انسان وہ چیز ہے جو اس کی اپنی ذاتی ہو یا اس نے خریدی اور دوبارہ بیچ رہا ہو یہ تو قبضہ کیا ہوئے علاقے ہیں یہ تو ہیں ہی انڈیا کے علاقے تو ان کو بیچا کس کو اس نے اگر انڈیا کو اس نے کوئی معایدہ کی ہے انٹر دی ٹیبل تو وہ ہے ہی انڈیا کا بیچنے کا کیا وہ بات کرتا ہے باقی یا دیکھیں آپ بلو جکان میں تھی بڑی انترجنسی چل رہی ہے اور کشمیر جا کے کشمیریوں کو اندر مذہبی جنونیت کے جذبات عبار رہے ہیں اجڑک صاحب ایک چیز اور بھی ہے اگر ہم یہ والی بات کرتے ہیں تو یہی سیم جو آپ بات کر رہے ہیں اس طرف کے کشمیر کی یہی بات پھر یہاں والے لوگ کہتے ہیں کہ جی آج وہاں پہ باقیدہ جی بینرز لگے ہیں انڈیا سائیڈ والے کشمیر پہ جس کو ہم انڈیا اوکوپائٹ کشمیر کہتے ہیں وہاں پر باقیدہ بینرز لگے اور اس پر نے لکھا ہوا تا شکریہ پاکستان تو یہ تو پھر یعنی دونوں سائیڈ ہم یہی کر رہے ہیں کہ بیچارے جو وہ جو وہاں بینرز لگایا ہیں وہاں پہ بھی تو آئی ایس آئی کی آئی ایس آئی کی جہادی تنگیوں میں بینرز لگایا ہے وہاں پہ بینرز لگایا ہے پبلک نے تو جھنڈا لگایا ہے لاز چوک میں جی جی بھنٹا گھر پہ جھنڈا لگایا ہے پبلک نے وہ نظر نہیں آتا یہ نظر آجاتا ہے شکریہ پاکستان کوئی انڈین یہ کہہ سکتا ہے شکریہ پاکستان ہر روز ہاں 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 دیکھتے لوگ مارتے ہیں ایک ایک یہی میرا سوال ہے یہی میرا سوال ہے اسی لیے کہ آہ مطلب یہ مسئلہ ہم جان بوچ کر لٹکاتے ہیں ختم نہیں کرتے مطلب ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے ٹینشنل ہیں ٹینشنل ہیں یہ ختم ہو جائے گا جی جی یہ ختم ہو جائے گا ہم نے ڈیڈ لائن دی ہے بائیس اکتوبر دوزارتیس کی ہم نے ایک لائن ڈراؤ کر دی ہے کہ اس ڈیڈ کا پاکستان اپنی فوجے جو ہے وہ پی او جے کے سے نکال دے تو بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے سامنے ہیں ان سے سنبھالا نہیں جا رہا بلوچستان چار دن ہوگئے بلوچ لیبریشن آرمی کی مجید برگیٹ نے قبضہ کیا ہوا ہے ایک کیمپ کے اوپر ان سے وہ کیمپ نہیں چھڑوایا جا رہا چالیس ان کے جو مرے ہیں ان کی تصاویر تو میں نے جاری کی ہے اپنے یوٹیوب چینل پہ جو چالیس فوجی مرے دو سو فوجی مر چکا ہے اب تک سو نوشکی میں مر ہے سو سے اوپر یہاں مر گیا ہے چار ہیلیکاپٹر ہیں جو انہوں نے مار گرائے ہیں سر یہ تارہ کے قریب ان کے جو گاڑیاں تھی جس پہ چار بچتر بند گاڑیاں وہ بھی تباہ کر دی ہیں یہ فوج کیا لڑے گی ہمارے ساتھ سر بات یہ نہیں ہے بات یہ کہ یہ مطلب یہی فوج ہے جو پچتر سالوں سے اس کے پاس یہ کشمیر اور پچتر سالوں سے اس سائیڈ والا کشمیر ہندوستان کے پاس ہے دونوں طرح سے مطلب میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہاں والوں سے کسی نے لے لیا یا پھر یہاں والوں سے کسی نے لے لیا ہاں کیجولٹیز ہے کیجولٹیز ہو رہی ہیں اور وہ شاید ہم لوگ کی جب تک پولیسیز نہیں بدلیں گی تو یہ شاید سلسلہ چلتا رہے گا پولیسی بدلنے کا وقت گزر چکا ہے میرے بھائی اب پولیسی بدلنے کا وقت نہیں ہے اب تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی چار پیسے ہیں پاکستان میں بینک میں آپ نے رکھے ہیں یا گھر پہ رکھے ہیں پاکستانی روپے تو ان کے ڈالر کروائیں اور انٹرنیٹ پہ بیٹھیں اور لکیٹنگ پہ بیٹھ کے باہر کے کسی ملک میں یا انڈیا میں کہیں پہ کوئی جوب ڈھوڑیں کیونکہ پاکستان میں اب نہیں رہنا اور پاکستان کا وزیر آدم جو اتنے اس کے کنٹری میں آیا ہوا ہے بلوچستان میں وہ وہاں ان کو کرکٹس کھانے کے لیے گیا ہے اور پاکستان کا آرمی چیف کشمیر آہ پاکستانی تفضے والے جمہور کشمیر گیا ہوا ہے وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ آہ دہشت گردی کا درست دینے کے لیے وہاں ان کو اسلامی جہادزم پڑھانے کے لیے وہ گیا ہوا ہے تو اب آہ یہ ملک نہیں رہے گا یہ ملک اب ختم ہونے کے دھانے پہ ہے اور یہ بلکل دوسرا لیبیا جیسے تھا آج سے دس سال پنہ سال پہلے یہ وہ چیز بننے جا رہا ہے بلوچستان اب آپ کے ساتھ نہیں رہے گا اور ان کو دیکھ کر خیبر پکتوں خواہ والے بھی جو ہے وہ اب سمجھیں گے کہ ان کو کیا کرنا ہے منظور پشتین کے آپ نے فائرنگ کی جب وہ گیا وہاں پہ آہ لونی جی کی تیسری برسی پہ نور باچا کو گولی لک ماری آپ نے اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی پالیسیاں بدلنی ہیں کون سی پالیسی بدلنی ہے یہاں تو آوے کا آوے ہی بدلنا پڑے گا یہاں پالیسی بدل سے کام ہی چلے گا وقت نکل گیا ہے پالیسی بدلنے کا دیکھیں مردہ صاحب یہ والی بات جو آپ کر رہے ہیں میں نے اپنے بڑوں سے پوچھا جس جس سے بھی پوچھا تو یہی سننے میں آ رہا ہے کہ بھئی یہ الگ ہو جائے گا تو وہ الگ ہو جائے گا تو فلاں ہو جائے گا ڈمکاں ہو جائے گا میں آپ کو ذاتی میں ایزے ایزے پاکستانی نہیں بات کرے ایزے انڈیپینڈنٹ افزرور آپ کو بتا رہا ہوں بلوچستان کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسرجنسی پہلے بھی تھی لیکن اب اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا بٹ دہ تینگ اس یہ والی بات کرنا سر کہ یہ فلاں الگ کر دے گا اور یہ الگ کر دے گا آپ کو کیسے نظر ہے مجھے میں ذاتی طور پر اسے ایگری نہیں کرتا ایزے پاکستانی میں آپ کو بالکل نہیں کہہ رہا پاکستانی ہونے کی سوچ اور ہوتی ہے لیکن ایز انڈیپینڈنٹ افزرور میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجگور میں جو ہوا جائے نوشکی میں ہوا یا مطلب گوادر پی سی کے اوپر حملہ تربتی ایرپورٹ کے اوپر حملہ کون کون سے جو نہیں ہوئے وہاں پر کوئٹا میں سونگڈی ایر بیس کی اوپر حملہ لیکن آپ کو کیسے لگتا ہے کہ یہ اس کو بلوچ لیبریشن آرمی ہو یا کوئی اور ہو اس کو الگ کر دیں گے بلوچ لیبریشن آرمی الگ نہیں کرے گی یہ پاکستان آرمی جو ہے یہ وہاں سے خود ہی بھاگ جائے گی یہ کلیپس کرتے ہوئی ایک اکانومی ایک کلیپس کرتے ہوئی جو آہ سیکیورٹی سٹیٹ ہے یہ وہ ہے پاکستان اور یہ یہاں سے چلے جائیں گے عمران خان کو چائنہ نے کوئی سپورٹ نہیں دینی اور انہوں نے جو تین بلین ڈالر کا کرزہ مانگنے گئے ہیں یہ اس کے بدلے یہ گلگت بلکستان کا ہمارا جو علاقہ ہے وہ مکمل کنٹرول ان کو دینے کا انہوں نے وعدہ کیا ہے مادنیات دریا سڑکیں پہاڑ ہر چیز چائنہ کے پریج کر کے تین ارب لے رہے ہیں یہ انہوں نے ایک ارب لینے کے لیے اپنے ملک کا ریاستی جو بینک تھا سٹیٹ بینک اور پاکستان وہ آئی ایم ایف کو دے دیا تو تین ارب کے لیے یہ کیا کچھ نہیں کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بلکستان کو بی ایل اے یا بی ایل ایف یا ریپبلکن ڈاڈ ہو گئے یہ نہیں عوام اس کو آزاد کر رہی ہے یہ صرف آپ کو نظر آتی ہے بی ایل اے اور یہ وہاں کی آپ بلکستان چلے جائے کوئی آدمی بلکستان کا اس وقت تیار نہیں ہے اور اب فائنل سٹیج آگی ہے دیکھیں پہلی سٹیج جو ہوتی ہے کسی بھی قومی تحریکی ازادی میں وہ ہوتی ہے سیمیلیشن کی یعنی آپ اپنے جو پنجاب کے لوگوں کے ساتھ پاکستان کی شرافیہ کے ساتھ فہود کے ساتھ بیروگریسی کے ساتھ سیاسی عمل کے ساتھ آپ ملنے کی کوشش کرتے ہیں بلوچوں نے وہ کر کے دیکھ لیا ہے ان کو نہیں انہوں نے قبولا اس کے بعد وہ گئے نیٹیوزم میں یعنی انہوں نے اپنے سرداروں کے ساتھ بکٹی صاحب ہو گئے مینگل صاحب ہو گئے ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے یا خان اپلات ہو گیا ان کے ساتھ مل کے جدوجود کی وہ پیچھے اٹھے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ بھی ہمیں ازادی دلا نہیں سکتے تو تیس بھی سٹیج آتی ہے یہ میں نہیں میں نے نہیں بنائی یہ سٹیجز یہ فرانسز فینل نے بنائی ہے ریچرڈ آف دا ارتھ اس کی کتاب پڑھ لیں آپ وہ الجیریہ کی غور کا انیلیسز کرتا ہے تو اب یہ کومبیک سٹیج ہے یہ فائنل سٹیج میں داخل ہو گئے یہاں سے واپس وہ اب نیٹیوزم میں نہیں آئیں گے یہ اب کومبیک سٹیج دیر تک چلتی ہے جلدی چلتی ہے ختم ہوتی ہے اور پھر ٹی 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 ادھر سے خیبر پترفہ میں انہوں نے پاکستان آرمی کو انگیج کر لیا ہے یہاں بلوچو نے کہا لیا ہے اور آپ کو میں بتاؤں کہ آپ دیکھنا بہت جلد ہب میں ہب میں یہ جو براس ہے اور اب تو سندو دیش ریولوشنی آرمی براس کا حصہ بن گئی ہے یہ ہب کے علاقے سے سندھ اور بلوچستان کی جو آہ علاقہ ہے یہ یہاں پہ بھی سندھی شروع کر دیں گے جنگ اور یہ بلوچستان اور سندھ کی کٹھی جنگ بن جائے گی یہ آپ دیکھیں آنے والے وقت میں یہ ہوگا نہیں آہ آہ مردل صاحب آپ کی بات یہ بلکل یہاں تک بلکل صحیح ہے بلکہ آہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے تو یہ خبر ہے آہ کہ باقاعدہ وہ بی ایل اے یا جو بلوچ آہ انسرجنس ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملایا ہے اور وہ آہ جو اٹیک کی مطلب شدت ہے وہ اندازہ اس سے ہو رہا ہے کہ شاید نوشکی سے پہلے بھی انڈر اٹیک رہا پنجگور سے پہلے بھی رہا لیکن ایسا نہیں رہا تھا جو اس وقت نظر آ رہا ہے تو وہ تو لگتا یہ ہے کہ سندھو دیش والی کی تو خیر میں آہ مطلب جو وہاں کے دوستوں سے بات ہوتی ہے تو ایسی کوئی مجھے وہ نہیں آئی لیکن ٹی ٹی پی کی بات بڑی بہت سارے دوستوں نے افغانستان سے بھی کہی یہ بات خیبر پختنخواہ سے بھی اور بلوچستان سے بھی کی انسرجنس نے آپس میں ہاتھ ملایا ہوا ہے اور جو ابھی جو دو تین بڑے اٹیکس ہوئے ہیں اس میں آپس میں انہوں نے سپورٹ بھی ایک دوسرے کو کیا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جی بی ایل اے یا بی ایل ایف جو ہے نا یہ طالبان نہیں ہیں یہ ڈیموکرائٹک سیکولر پڑی لکھے موڈرن لیبرل آہ یہ فائٹرز ہیں ان کا جو آئیڈیالوجی ہے وہ بھی سوشلزم اور مارکسزم سے وہ اس کے سوتے پھوٹتے ہیں ٹھیک ہے نا جو جو ہے وہ کہتی ہے کہ شریعہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ دونوں ایک گسرے کی ضد ہے لیکن دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے اس فاندولی کے تحت یہ آفس میں جڑے ہیں دوسری بات دوسری بات جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کو ڈیمنائز کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ شریعہ 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 یہ کہہ کے ان کو ڈیمنائز کرتے ہیں اصل بات نہیں بتاتے کہ مذاکرات کیوں نہ کام ہو گئے شیفتی شیر یہ نہیں بتاتا کہ مذاکرات میں انہوں نے کیا مطالبات کی ہے آپ نے کیا مطالبات رکھے صرف یہ کہتے ہیں مذاکرات ناکام ہو گئے مذاکرات شروع ہو گئے مذاکرات ہتم ہو گئے ٹی ٹی پی کی سب سے بڑی ڈیمانڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آہ کنگ عبداللہ نے اور آہ کنگ عبدالرمان میں رہے در نام ہیں اور یہ جو ہے بریٹش انڈیا کا جو ریپرزنٹر تھا سر لارڈ بیورن انہوں نے جو ایٹین نائنٹی تھری میں لائم کھینچی تھی بریٹش انڈیا اور افغانستان کے درمیان وہ سو سال کے لیے تھی تحریک طالبان والے یہ کہتے ہیں تحریک طالبان پاکستان والے کہ بھئی وہ نائنٹی تھری میں ختم ہو گیا اس کے بعد پاکستان کا حیبر پسکونخواہ اٹک تک کے علاقے پہ ناجائز قبضہ ہے یہ تم قبضہ چھوڑو تاکہ ہم اس کو افغانستان کے ساتھ واپس جوڑیں گے یہ ان کی اصل ڈیمانڈ ہے اور وہ پیچھے نہیں اٹھیں گے یہ میں آپ کو بتا دوں آہ بات تو خیر آہ ڈیمانڈ کون سی ہے انہوں نے تو سر آہ لوگوں کے سر کٹے اور آہ لوگوں کو مارا نہیں ہوئی چلینا بات ہے ہم انہوں نے پاکستان اگر پاکستان کے کونسٹیوشن کو نہیں مانتے تو کیا کریں گے لڑیں گے پوجی ہوتے ہی اسی لئے انہوں نے لڑنا ہے سر اور انہوں نے جواب دینا ہے وہ ٹی ٹی پی ہو یا وہ بی ایل اے ہو یا ایکس وائی زیڈ ہو یہ تو خیر کوئی وہ نہیں ہے یہ تو پھر میں بھی کڑا ہو جاتا ہوں میں کہتا ہوں جی میں تو یہ چیز کو نہیں مانتا یہ ملک ہے کوئی یہ توڑی ہے کہ مطلب ان کا کوئی مدرسہ توڑی ہے اس طریقے سے وہ کریں ایسے بھی کرو ایسے بھی کرو ایسے بھی کرو ایسے بھی کرو ایسے نہیں ایسے نہیں کرو کہ میرا بھی کرو جو میں ایسے تھوڑی ہیں وہ تو ایک تحریری معایدہ ہے ایک دو ریاستوں کے درمیان ایک معایدہ ہو ہے سو سال کا وہ نائٹی نائٹی میں قدم ہو گئے ہے مسیبت یہ ہے مسیبت یہ ہے مجھے تو نہ ڈیورن لائن سے کچھ ہوتا ہے اور نہ مجھے میرے لئے تو افغانستان اور پاکستان دونوں میرے لئے مطلب میرے بولنے والے وہاں پہ بھی مجھے مل جاتے اور یہاں پہ بھی مجھے مل جاتے وہ بات نہیں کر رہا ہوں بہت ساری کنٹورسیز ہیں بہت سارے مسائل ہیں ڈیورن کے حوالے سے یا دوسرے ہوں میں ان کے ڈیمانڈز کی بات کروں وہ تو ایسی ڈیمانڈز کرتے ہو کہتے ہیں ہم تو یہ فلا چیز کو بھی نہیں ماتے وہ تو کہتے ہیں پاکستان کو مانتے ہی نہیں ہے تو جب وہ پاکستان کو نہیں تو ڈیورن لائن تو اس کے مطلب ایک بہت معمولی سی چیز آ گئی ہے جی اجی سر ایک لاپ سوال ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ ڈیمانڈز ہیں بیال اے کی یہ ڈیمانڈز ہیں انسرجنسیز تو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور شدت بھی ہے آپ وہاں پہ بیٹے ہوئے ہیں وہاں پہ بیٹے ہوئے لوگ کیونکہ بلوچ جو لیٹ کرتے ہیں بلوچستان کو لیٹ کرنے والے بہت سارے وہاں پہ لوگ آباد ہیں اور یقیناً اپنے مومنٹس کو وہاں سے وہ کنٹرول بھی کرتے ہیں بات بھی کرتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا ایسی وجہ ہوئی ہے کہ ایک دم سے چیز سپار کوئی ہے اس کے پیچھے کوئی مطلب آپ کو کس سے بات ہوئی ہے یا مطلب ٹھیک ہے وہ کہتے کہ نہیں ہم تو اکٹے تھے لیکن آہستہ آہستہ سے ہم نے اپنے مومنٹ کو یہ فیس میں لے کے آگئے ہیں نہیں وہ دیکھیں آپ نے اتنے سارے فوجی پشتون بلوچ سندھی فوجی جبری طور پر رٹائر کی ہے پچھلے دو تین سالوں میں اور ان کو زلیل کر کے آپ نے فوج سے نکالا تو ان میں جو بلوچ پشتون فوجی تھے اور سندھی فوجی تھے وہ واپس ان کو چلے گئے ہیں اس وقت جو ہے جو ان کی ٹریننگ جو ہو رہی ہے اب سارا کچھ ہو رہا ہے اس میں بہت سارے تو بلوچ اور پشتون فوجی افسران ہیں جو ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں وہاں پر کیونکہ وہ ان کا اعتماد اٹھ گیا ہے نہ صرف فوج سے بلکہ پاکستان سے جی تو وہ انہوں نے وہ جا کے شامل ہو گئے اس میں اور تاریخ میں ایسا ہوا ہے چائنہ کے ریولوشن میں بھی بہت ساری چائنکہ شاک کے فوجی جرنیل آکے محضرت ہم سے مل گئے تھے اور اس کی فوج کو ٹرین کیا اسی طرح سے جو ہے وہ روس میں ہوا تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن یہ جو اب پروفیشنلزم ہے ان میں آ رہا اور اتنا انہوں نے کیا ہے سارا سکرٹیجی یہ ساری پی ایم اے کی ٹریننگ ہے پاکستان ملیٹری اکیڈمی کا جو وہاں کی ٹریننگ شروع کر دی ہیں ان کی ٹھیک ہے پھر آؤ میدان میں ٹھیک 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 بلکل صحیح ہے کیونکہ ابھی تک جتنے لوکلز ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ اس طرح کا اس طرح کے آٹیکس یا اس طرح کے بلاسٹ ہم نے نہ پہلے سنے اور نہ ہم نے پہلے دیکھے اور پنجبور کے اندر بھی ابھی تک کوئی clarity نہیں ہے clearance operation ختم کرنے کا اعلان بھی ابھی تک نہیں ہوا after 48 اور بلکہ 72 hours ہونے والے ہیں ہاں نوشکی مکمل control میں ہیں وہاں پہ مطلب دو تین چار گھنٹے میں operation end ہو گیا تھا لیکن پنجگور جو ساؤدرن بلوچستان ہے نہیں نہیں دو ترار گھنٹے میں پندرہ سے بیس گھنٹے کے بعد ہوا تھا نہیں وہ تو مطلب اتنا بڑا operation سر وہ نہیں تھا لیکن پنجگور والے کیونکہ جو ساؤدرن سائیڈ ہے وہ پہلے بھی بہت زیادہ وہاں پہ وہ کیش ہو جو اس سے ایک ہفتہ پہلے وہاں پہ attack ہوا تھا اور یا ابھی والا پنجگور والا attack ہو no doubt about that کہ بہت مضبوط حملہ تھا دو اطراف سے کیا گیا اور کافی بڑا نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑ رہا ہے خیر anyway ڈاک ساب thank you very much for joining the show and thank you very much we were watching debate with فخر یوسبزی کسی اور debate میں پھر ملتے ہیں take care and bye thank you sir you're welcome thank you